ساہر لدیانوی کی شاعری جاگیر درانہ نظام کے خلاف عوام کے دل پر چھا گئی ساہر کی شاعری انقلابی رجانات کی علم بردار ہے گویا ساہر کی شاعری عام انسان کی دکھوں اداسیوں رنج و علم کی علمناک داستان بن کر سامنے آتی ہے ساہر کی شاعری عام انسان کے احساسات اور جذبات کی ترجمان ہے ساہر لدیانوی نے اپنی شاعری میں معاشرتی اور طبقاتی ناہمواریوں کو جاگر کر کے کاری کے سامنے پیش کیا ساہر کی اس نظم میں وہ اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے گصے اور جوش میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وطن ہمارے جاگیر نہیں اسے سوارنے والی تو ہم سے پہلے کی کئی نسلیں ہیں جن کی محنت کے نتیجے میں آج ہمارا وطن دنیا کی دھرتی پر شان و شوقت سے قائم ہے ساہر کا کہنا ہے کہ ان انگینرت انسانوں نے اپنی دماغی اور شعوری ملاحتوں کے استعمال کے بعد اپنے دن رات ایک کیے تو ہمارا وطن وجود میں آیا اور یہ نظارے بنیں صرف مرد ہی نہیں نامعلوم کئی عورتوں کو اپنی عزت اور ناموس کو دعو پر لگانا پڑا اور اپنی خواہشات کی قربانیاں دینیا پڑی اس بند میں ساہر اپنے وطن کی سنتی ترقی کی بات کر رہے ہیں یہاں کی ملنے اور کارکھانے خوبصورت نغمے اور رنگینیاں مضبوط جوان اور ان کا ہنر ہمارے یا تمہارے پیدا کردہ نہیں اگر ہم چاہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے بے شمار ماہروں کے علم کے نتیجے میں آج یہ مقام ملا کتنی صدیوں کی مشکلات جھیلنے کے بعد آج ہمیں آزادی کی مٹھاس سے سرفراز ہوئے یعنی وطن کی ترقی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اس بند میں ساہر کہنا چاہتے ہیں کہ بنی نو انسان کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ وطن ہماری ہیں تمہاری ملکیت کی جاگیت بھی نہیں اسے سمہرنے والی تو ہم سے بھیلے کی سینکڑوں نسلیں ہیں ساہر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں یہ مشکلات اور تکلیف اپنی جگہ دولت والوں اور حکمرانوں کی بے حصی اور ظلم اپنی جگہ ہمیں سب کچھ بھول کر آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا یہ نہ ہو کہ ان کے حصے میں وطن کھندر کی صورت میں آئے کہیں ہم ایسا ظلم نہ کر بیٹھیں اس وقت وطن میں جو کچھ بھی ہے تمہاری اور میری تخلیق نہیں اس لینے اسے برباد کرنے کا حق بھی ہمیں نہیں ہے اس نظر میں ساہر اقبال کے ایک شیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں جس کھیت سے دہ کان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو ساہر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اقبال سے مختلف سوچ رکھتے ہیں اس لیے کھیت کی بربادی کا سبق نہیں دیں گے اگر فصل رہی گی تو کسی نہ کسی کے حصے میں روزی یا رزق اسے ملتا رہے گا جو جلے ہوئے کھیت کی راک سے یا خاک سے کسی کو کیا ہی ملے گا ساہر سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر پل ہوگا تو تم پار کر سکوگے چاہے بغاوت پر اقصانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو یعنی دریا پار کرنے کے لیے پل کی ضرورت رہے گی یہ وطن تیری ہے میری جاگیر نہیں ہے ہم سے پہلے کی کئی نسلوں کا سمر ہے اور آئے آنے والی نسلوں کی امانت ہے اس طویل بند میں ساہر تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ نسل کے شکوے اور محرومیاں درست نہیں درست ہے حالات کو بدلنے کی ضرورت بھی ہے اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حالات پر تنقید نہ کی جائے یا حکمرانوں کے غلط روئیوں پر آواز نہ اٹھائی جائے تو مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا پورا حق حاصل ہے اور یہ حق کسی کی دی ہوئی خیرات بھی نہیں تمہارے اور ہمارے خیال ساتھیوں کی جدوجہد نے یہ حق ظالموں سے حاصل کرنے کے لیے اپنے خون کا نظرانہ دیا اس حق کے حصول میں تو صالحہ سال کی کوششوں کا ہاتھ ہے ساہر کہتے ہیں کہ اپنا حق ضرور مانگو لیکن ان کے تعاون سے نہیں جو تمہاری سوچ اور خیالات سے ہم آہنگی نہیں رکھتے ہاتھ ضرور اٹھاؤ لیکن ایسے حکمرانوں کی مدد کیلئے نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں اسے آزادی نہیں کہا جا سکتا اسے آزادی نہیں کہا جا سکتا